السلام علیکم ویڈیو بیسیکلی پرتگال میں سٹیڈی کے بارے میں ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کے کچھ questions آ رہے ہیں admission کے بارے میں fee کے بارے میں اور document legalization کے بارے میں اور ہم نے admission کیسے apply کرنا ہے اس طرح کے کچھ general questions ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں ان کے اوپر بات کروں گا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہاتے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہر informative ویڈیو آپ تک آ سکے سب سے پہلے اگر ہم بات کرنا ہے کہ پرتگال میں اگر آپ نے study کرنی ہے تو آپ نے apply کیسے کرنا ہوگا تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پرتگال میں جتنی بھی universities ہیں اس کا آپ نے online apply کرنے اور ان کی website کے اوپر جا کے apply کرنا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ question ہے کہ ہمیں universities کی list provide کر دیں کہ ہم کس طرح سے جا کے تو ان کو search کریں اور کیسے apply کریں تو already میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اندین universities میں apply کریں گے تو apply کے بعد آپ کے زیادہ چانس ہوگے admission ہونے کے تو وہ بھی میں نیچے ویڈیو mention کر دوں گا تو آپ اس کو بھی نیچے description میں آپ کو ویڈیو میل چاہے گے اس کو دیکھ کے تو آپ search کر سکتے ہو کہ کون سی university آپ کے لیے best رہے گی second number پہ question آتا ہے کہ document legalization کے بارے میں کہ جب آپ نے admission کے apply کرنا ہے اس time پہ آپ کے documents legalized ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے تو جب آپ نے admission کے لیے apply کرنا ہے تو try کریں کہ آپ کے documents HEC سے MOFA سے اس طرح سے document attest ہونے چاہیے اگر آپ کے document admission کے time پہ attest نہیں بھی ہوتے تو اتنا issue نہیں ہے لیکن بعد میں آپ کو document legalization کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جب آپ نے ادھر آنا ہے تو ادھر آکے وہ آپ سے require کریں گے کہ آپ کے documents legalized ہونے چاہیے لیکن admission کے time پہ آپ کے degrees وغیرہ ساری attested ہونی چاہیے especially HEC سے اور foreign affairs سے آپ کے tested ہونی چاہیے next number پہ question آتا ہے fee کے بارے میں کہ ہمیں ادھر سے کتنی fee submit کروا کے آنا ہوگا اور کتنی fee ہوگی لیکن ہر university کی fee structure different ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو بتا دوں کہ جو ان کی application fee ہوتی ہے وہ minimum 50 euro ہے ہر university کی 40 سے 50 euro ہے جو آپ کو application کے time پہ جمع کروانی ہوگی اور non refundable ہوگی وہ application fee جمع کروانے کے بعد آپ کی application submit ہوگی اور اس کے بعد آپ کا next process ہوگا اگر آپ کا admission ہو جاتا ہے تو admission ہونے کے بعد آپ کو پھر آگے ان کی fee دینی ہوگی جو ان کی admission fee ہوتی ہے وہ depend کرتا ہے university to university some universities کی 2000 euro ہے some کی 2500 euro ہے وہ آپ university کی website پہ جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ادھر سے information مل جائے گی next number پہ question آتا ہے کہ جب ہم admission کے لیے apply کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں response کب تک آ جاتے ہیں دیکھیں جب آپ application submit کرتے ہیں تو اس کے لیچے ان کی announcement date ہوتی ہے کہ کب وہ جاتی ہے اور آپ ان کے online portal پہ جا کے check بھی کر سکتے ہیں کہ آپ result کیا ہے کہ آپ selected ہو گیا کہ نہیں selected ہوئے اور جب آپ selected ہو جاتے ہو تو ایک domain comment دیکھا تھا کہ وہ کافی دیر سے wait کر رہے ہیں کہ 25 days 20 days ہو گیا ان کو کوئی response نہیں آیا تو زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ university کو ڈریکٹ call کر لیں اور جو بھی ان کا international relation میں ہو گا کے بعد آپ کو صرف cash letter چاہیے ہوتا ہے تو cash letter کی base پہ آپ آگے steady visa hood apply کرتے ہو university آپ کو procedure بتا دیتی ہے لیکن steady visa آپ nے hood apply کرنا ہوتا اور university آپ کو help کر دیتی ہے کہ آپ کو university بتا دے گی لیکن جو سارا process کرنا ہوگا وہ آپ خود کرنا ہوگا لیکن جب آپ آجاتے ہیں آنے کے بعد تی ار سی کا پروسس ہوتا ہے ریزیڈنس card کا پروسس ہوتا ہے تو سارا بھی university کے through ہوتا لیکن وہ کرنا آپ خود بک کر نہیں ہوتی لیکن university آپ کو guide کر دیتی ہے اور آپ کی help کر دیتی ہے کہ آپ کے پاس ریزیڈنس card آجاتے تو اس کے بعد آپ پر پر پورتغال میں لا سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی پبندی بغیر نہیں ہے آپ اپنی فیملی کو لے کے آ سکتے ہو اور جب وہ آئیں گے تو ڈیریکٹ ان کو ریزیڈنس card مل جائے گا نیکس نمبر پر کوسش جان تھا کہ کام وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن جو 2022 میں لوگوں کو ریزیڈنس card issue ہوئے ہیں اس کے اوپر کام اللہ ہے ہم کتنا کام کر سکتے ہیں 2023 میں جن سٹوڈنس کے کچھ کے میں ڈویشن کیے تھے اور کچھ ریزیڈنس card میں نے دیکھے تے تو اس کے اوپر ورک کی کوئی limit نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کو 20 hours اللہ ہیں اس طرح کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی میں سکتے ہم پورتغال میں آجاتے ہیں سٹوڈنٹ تو ہمیں جاب مل سکتی ہے کہ جاب سرچ آپ کے پر کرتے آپ خیل اپ اگر جاب میں سرچ کرنی ہیں یہ ساری چیزیں مہتر کرتی ہیں لکن اگر سٹوڈنٹ ہو یا آپ اگر تو آپ کو جاب سرچ آپ کے پر ڈیویزا کرتے ہیں اور آپ کو جاب مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی سکتی یہ everything all to all up to you next number پہ کوششن آتا ہے کہ جب ہم پورتغال میں آجاتے ہیں تو ہمیں اگر ہم سٹیڈی ویزا پہ آتے ہیں تو ہمیں فائل لگ کروانے کی ضرورت ہے نہیں ہے اگر آپ سٹیڈی ویزا پہ آتے ہو تو آپ کو کوئی فائل لگ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اپنی فائل کو کوئی سیف میں کوئی انٹری کی ضرورت ہے جب آپ پورتغال پہ دریکٹ آتے ہو تو آپ کا سارا پروسس ہوتا ہے نیکس نمبر پہ کوششن ہے کہ اگر آپ پورتغال میں آجاتے ہو اور ویزا پہ ہو اور ادھر آکے سٹیڈی کانٹینیو کرتے ہو تو آپ کو کسی آرٹیکل میں فائل لگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں فرس اف آپ کمائن سیٹ ہے کہ آپ آپ اپنی فائل لگ کر لیں کسی بھی آرٹیکل میں فائل لگ کر لیں یا ایٹی نائن میں کر لیں فائل لگ کرنے کے بعد آپ اگر آپ ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو جو پروسس کانٹینیو کریں جو آپ نے فائل لگ کی اس کو کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کدوگ ریزیڈنٹس کار مل جائیں گے تو جب آپ کی فگر ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکل جو آپ کی دوسری فائل جو آپ نے فائل لگ کی ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے تو اس کو چیک کرنے کی بھی لینے ہوتی ہے تو یہ ہر یونیورسٹی کا ہر کورس کا ڈیفرنٹ حساب ہوتا لیکن جب آپ کورس سیلیکٹ کریں تو دو تین چیزیں میک شور کر لیں کہ اس کی کلاسیز کا حساب ہے اور اس کے اوپر چیز لکھی ہوتی ہے اور ساتھ میں دیکھ لیں کہ کورس انگلیش اگر آپ کوئی جنرل کوئی تو میرے چینل پہ ایک پلی لیسٹ بنی ہوئی یا سٹیڈی پورتوگال کے نام سے تو اس کے اندر ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی سکولوشپ کے بارے میں پی ایسٹی کے بارے میں اس کے علاوہ ایڈمیشن کیسے اپلائے کرنے اور یہ ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی تو اس پلی لیسٹ کو ویزٹ کریں تو ادھر سے آپ کافی زیادہ help مل جائے گی تو آج کی ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک شیئر کریں اور مزید انفرمیشن ویڈیو کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ بائی